یہ تو کانگریس کی جیت ہے زندہ بات زندہ بات کانگریس زندہ بات یہ راہل گانجی کی جیت اس لیے ہے کہ بھارت جوڑ و یاترہ سفل آج ہو گئی ہے ہر کسی سٹیٹ میں ایسی ہوگا انشاءاللہ تو رینکہ گانجی جی اور راہل جی کو مبارک ہے یہ کرناٹ کا ہم نے جیتا اور پورے بہومت سے ہم نے یہ جیتا تو آگے جو بھی سٹیٹ الیکشن کرے گی وہ کانگریس کی جیت ہوگی تبدیلی لوگوں نے کی ہے تبدیلی لوگوں نے دیکھی ہے کانگریس پارٹی کیا تھی اور بھاجپا کیا ہے آپ دیکھو بھاجپا میں مہنگائی کتنی ہوئی بھاجپا میں کتنی سکتی گریبوں پہ ہوئی بھاجپا نے کیا کیا چیز نہیں کیا لوگوں کے ساتھ تو کانگریس پارٹی ایک واحد پارٹی ہے جو جس کے ساتھ کوئی نہ گھڑ جوڑ کسی کے ساتھ کرے گی نہ کسی کے ساتھ ملے گی وہ اور گریبوں کی پارٹی ہے یہ کانگریس ایک تحریک ہے پارٹی نہیں ہے کانگریس ایک تحریک ہے ایک سو سنتیس سال سے کانگریس چلتی ہے جو ہماری پارٹی سے نکلے وہ خود پچھتائیں گے ان کو پتا چلے گا اپنا گھر اور پرائے گھر کیسا ہوتا ہے وہ خود پتا چلے گا ان کو ان کو آٹے دال کا باؤ پتا چلے گا جی ٹوانٹی سے یہاں ہوا بہت اچھا ہوا یہ ہمارے لئے خوش قسمتی ہے کہ یہاں ہوا اچھی بات ہے یہ خوش آئین بات ہے کہ یہاں جی ٹوانٹی ہوا تو اب اتنا ہے کہ جی ٹوانٹی میں لوگوں کو ملنا ان سے چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں کی حالات یہاں کے لوگ کیا سفر کر رہے ہیں یہاں کے غریب عوام کیا سفر کر رہا ہے جی ٹوانٹی کو ایسی چیزیں دیکھنی پڑے گی اور نوٹس میں لینا پڑے گا ان کو جمعہ کشمیر میں کانگریس کی جیت ہوگی آنے والا آنے والی سرکار ہماری ہوگی کانگریس کی سرکار ہوگی لوگوں کو پتا چلا ہے باج باج کیا سلوک کر رہی ہے ہم سے کانگریس پارٹی قریبوں کی پارٹی ہے کانگریس پارٹی محتاجوں کی پارٹی ہے مظلوم کی پارٹی ہے ہم مظلوم کے ساتھ ہے ہم ہر کسی چیز کے ساتھ ہے آپ دیکھیں مہنگائی کتنی ہے چاول کہاں پہنچا تیل کہاں پہنچا گیس کہاں پہنچا اب دیکھیں کیا باج پارٹی والوں نے کیا اور کانگریس پارٹی یہ پرامیز کر رہی ہے ساری چیزیں ٹھیک ہوگی ہماری حکومت میں ساری چیزیں ٹھیک ہوگی بلکل ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا آپ دیکھیں آگے آگے بلکل ہو سکتا ہے آپ خود دیکھوگے باج پارٹی مکت بھارت ہوگا کی نہیں